یقیناً تمام تعریفیں پروردگار لمجزل کی ہیں کہ جو ہر چیز کا خالق اور ہمارے رزق کا زامن ہے ہم اسی کی رحمت واسعہ کے منتظر ہیں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بنے اسرائیل میں محبوس ہونے والے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے بعد تقریباً چھے سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر محبوس فرمایا اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک محض تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تین تیس برس کے عمر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا لیا قرآن مجید فرقان حمید کی تیرہ صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے چھبیس مقامات پر عیسیٰ تیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہ پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسویں صورت سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم صلی اللہ علیہ بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری صورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ وسلم کے والد ماجد کے نام سے موزوم ہے جس میں حضرت بی بی مریم صلی اللہ علیہ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ناظرین قرآن کریم کی پانچویں صورت سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمایش حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ہواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمانوں سے مائدہ یعنی کھانے کے دسترخان کا نزول ہوا ناظرین اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برتری نمائے رہے اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے موجزات کا ذکر کریں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا فرمائے تھے قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے جن موجزات کا ذکر کیا ہے مجموعی طور پر ان کی تعداد دست بنتی ہے نمبر ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ وسلم جیسا قرار دیا گیا ہے جس طرح عب البشر حضرت آدم علیہ وسلم بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ وسلم سے پیدا ہوئے سورہ علیہ عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے مثال حضرت آدم علیہ وسلم جیسی ہے حضرت آدم علیہ وسلم بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے انہیں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کے طرف نازل ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے نمبر دو نوملودگی کی حالت میں کلام کرنا ناظرین قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نوملود تھے یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا آپ نے اس عمر میں فضی و بلیخ کلام فرمایا اس کا پس منظر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا ہے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیرے ماں بدکار تھی حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کریں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی گود میں کلام کرنے لگے اور کہنے لگے اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا اور جب تک میں اس دنیا میں رہوں گا اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن مجھے موت آئے گی اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے یہی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان کے قطعن یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک اور مبرہ ہے وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے اسی لیے اسی کی عبادت کرو یہی دین پر چل کر جنت کا سیدھا راستہ ہے نمبر تین مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے نمبر چار پیدائشی اندھے کی بینائی کو لٹانا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مادر ذات پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں نمبر پانچ برس والے مریض کو صحتیاب کرنا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اس موجزے کا ذکر بھی موجود ہے کہ آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں اور میں برس والے لا علاج مریض شخص کو تندرست کر دیتا ہوں نمبر چھے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا ناظرین قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے جن موجزات کا ذکر ہے ان موجزات میں سب سے عظیم موجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے اور میں مردوں جس میں بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہ دے ان کو زندہ کر دیتا ہوں نمبر ساتھ بغیر دیکھے کھائی اور زخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو موجزات آتا فرمائے تھے ان موجزات میں ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی شخص آتا تو آپ اسے دیکھ کر یہ بتا دیتے کہ اس نے کیا کھایا اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس نے گھر میں زخیرہ کر کے کیا رکھا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا زخیرہ کر کے آتے ہو میں وہ بغیر دیکھے تم سب کو ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں نمبر آٹھ پکے ہوئے کھانوں کا دسترخان اترنا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار آسمانوں سے پکے ہوئے کھانوں کا دسترخان نازل فرما حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ہم پر آسمانوں سے پکے پکے کھانوں کا دسترخان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے اور آپ کے طرف سے ایک بڑی نشانی اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان والوں میں کسی کو نہ دی گئی ہوگی ناظرین ترمزی شریف کی حدیث میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرے اور نہ ہی اسے کل کے لئے زخیرہ بنائیں مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور زخیرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے چیرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بناتی گئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بن اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب تورات آ چکی ہے میں اس کی تزدیق کرنے والا ہوں اور میں ایک عظیم المرتبت رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے ناظرین اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی اسے مراد ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت محمد بن موتیم بن جبیر اپنے والد حضرت جبیر بن موتیم رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول نے فرمایا دیگر ناموں کی طرح میرے یہ پانچ نام بھی ہیں محمد، احمد، ماہی جس کا معنی ہے کفر کو مٹانے والا حاشر جس کا معنی ہے وہ ذات جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور آقب نمبر نو آپ کا زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھایا جانا ناظرین قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے موجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا اس کی وجہ یہ بنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اللہ سبحانہ وطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم علیہ السلام پر العیاز باللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا اللہ سبحانہ وطالعہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں احتمال ہو گیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں انہیں میز گمان کی اتباع کے حقائق پر مبنی باتوں کا کوئی علم نہیں یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اللہ سبحانہ وطالعہ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے نمبر دس قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا ناظرین قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام محمد مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لئے تیاری میں ہوں گے اسی دوران اللہ سبحانہ وطالعہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مہنار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فرقت کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کتاب نہ لسکے گا جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانے میں پگھل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لدھ پر جا کر اس کو نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری واجت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو القاسم کی جان ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت آپ کی حیثیت یہ ہوگی کہ آپ اہل ایمان کے امام ہوں گے ان کے درمیان انصاف کرنے والے ہوں گے آپ ان کے درمیان فیصلے فرمائیں گے اور عدل کو قائم کرنے والے ہوں گے سلیب عیسائیوں کا دینی شعار توڑ دیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے یہودیت کو ختم کر دیں گے اہل ایمان کی آپس کی دشمنیاں ختم کرائیں گے اور بغز کو ختم کرائیں گے آپ کو مال کی پیشکش کی جائے گی لیکن آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے پھر وہ مدینہ تیبہ میں میری قبر پر تشریف لائیں گے اور آ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے اے محمد تو میں ان کو جواب دوں گا ناظرین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آنوما سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے نکاح کریں گے ان کی اولاد ہوگی دنیا میں ان کی مدت قیام پینتالیس برس ہوگی پھر قرب قیامت کے اسی زمانے میں آپ کی وفات ہوگی پھر میرے روزے میں دفن کیے جائیں گے اور قیامت والے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی مقبرے سے باہر آئیں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں جو گرفت رکھتا ہے آسمان کے بلندیوں سے زمین اور سمندروں کی گہرائیوں تلق ہم اسی کی رحمت واسعہ کے امیدوار ہیں ناظرین قصص الانبیاء کے سلسلے میں آج ذکر ہے اللہ کے اولوالعظم نبی حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام ایک عظیم نبی تھی آپ حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں آپ عربی و نسل ہیں اور مدین بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے طرف منصوب ہیں ناظرین آپ جس شہر میں مبوس ہوئے اس کا نام مدین تھا یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا مدین کا شہر مشہور شہر کنان کے قریبی تھا آج کل یہ اردن میں ہے مدین قوم لوت کے قریب تھا ناظرین بہیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانو و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا لوت علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں اس بستی کو اوپر اٹھا کر اندھا گرا دیں انہوں نے اس بستی کو تیز نیس کر دیا تو اس بستی کو بہیرہ کہا جانے لگا یعنی لوت علیہ السلام کی بستی کے کھندرات بہیرہ یا بہر مردار کے قریب بھی واقع ہیں حضرت شعب علیہ نبیین علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی بتوں کی پوجہ کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے تجارتی کافلوں کو اس طرح لوٹتے تھے کہ ہر کافلے سے جبرن دسویں حصہ وصول کر لیتے تھے خود بھی ملاوت حیرہ پھیری اور دوکھے بازی کے ماہر تھے ملاوت تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی تمام امبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں درست آمال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی فرمائیں ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ تمام امبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی اہل مدین میں ملاوٹ کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا ناب طول میں کمی کرتے تھے اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا وہ درختوں کے پجاری تھے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الحجر آیت بہتر میں فرماتے ہیں اور بے شک ایکہ والے بھی بڑے ظالم تھے اسی طرح سورہ شورہ آیت ایک سو چھتر میں فرمانے باری طالع ہے ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قوم نے تو صرف شعب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کی تقزیب کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تقزیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تقزیب ہے کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہی ہیں سب کا ایک ہی اعلان تھا تم اللہ کی عبادت کرو اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو یہ تھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اللہ سبحانہ وتعالی سورہ العراف آیت 69 میں فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مطلب یہ کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے سب ہی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا حضرت شعب اللہ نبیین علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ عراف آیت 85 میں فرماتے ہیں اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل انبیاء کرام علیہ السلام موجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں اگر موجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں موجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدعی کے درمیان کیسے فرق کر سکتے تھے نبی برحق تو موجزات لے کر آتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جو موجزات لے کر نہ آیا ہو موجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں موجزہ اس خلاف عادت عمر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالتر ہو اور اس میں کسی آدمی یا انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان آجز ہوں آجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور زوابط کے خلاف ہو مثلا مردوں کا زندہ کرنا پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا لاتھی کا سام بن جانا چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور دیگر موجزات جو تمام انبیاء کرام علیہ اسلام کو عطا کیے گئے مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آئیں اگر کوئی شخص نبوت کا ذاوہ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبد دکھائے تو وہ موجزہ نہیں موجزہ ہونے کے لئے چند شرائط ہیں ایک وہ کام خلاف عادت ہو قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو دوسرا اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے تیسرا عورت سے ظاہر نہ ہو اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یوسف آیت ایک سو نو میں فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے چوتھا یہ کہ اس موجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے چاہے سب مل کر دکھائیں مطلب یہ کہ وہ موجزہ سب کے لئے چیلنج ہو حضرت شعب علیہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے موجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف آیت پچاسی میں فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے حضرت شعب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں سورہ آراف آیت پچاسی میں ہے بس تم ناب تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور فساد مت پھیلاو یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف آیت چھاسی میں فرماتے ہیں اور تم سڑکوں پر اس غر سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لئے نہ بیٹھا کرو اگر وہ تمہیں رکوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف آیت چھاسی میں مزید فرماتے ہیں اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں زیادہ کر دیا ان کی تعداد بلکل تھوڑی سی تھی اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا لیکن جب انہوں نے حضرت شعیب اللہ نبیین علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف میں فرماتے ہیں اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا لوت علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی اس لیے ان کے انجام سے ڈرائیا جا رہا ہے ناظرین قوم لوت کا واقعہ ان کے ہاں بہت مشہور تھا حضرت شعیب اللہ نبیین علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ حود آیت اٹھاسی میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلا کرنے کا ہے دائی حضرات پر صرف اپنی بساد کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے اللہ سبحانو وطالعہ سورہ غاشیہ آیت باجس میں فرماتے ہیں آپ ان پر محاسب نہیں ہیں مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے آپ کے ذمہ یہی عمر ہے کہ آپ ان کی اصلا کرنے کی کوشش کریں سورہ حود آیت 88 میں ہے میرا ارادہ تو اپنے طاقت بھر اصلا کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جب حضرت شعب علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا آپ کو جھٹلایا بلکہ یوں کہنے لگے انہوں نے جواب دیا کہ اے شعب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے بابتادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں ناظرین اگر دیکھا جائے تو آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے ان معاملات کو دین سے الگ تظور کرتے ہیں کہتے ہیں سورہ حود آیت ستاسی کے آخر میں ہے تو تو بڑا ہی باوکار اور نیک چلان آدمی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے مزاق کے انداز میں ان سے کہا تو تو بڑا اکل مند ہے کیوں ان آراز ہوتا ہے ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مزاق کے انداز میں کہتے تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے پھر حضرت شعب علیہ نبی علیہ السلام نے انہیں ان الفاظ میں سمجھایا اور اے میری قوم میرے خلاف زد تمہارے لئے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نو یا قوم حود یا قوم سالے کو پیش آ چکا ہے قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں مطلب یہ تھا کہ قوم لوت تو تمہارے بالکل نزدیک ہے ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی ہی مہربانی والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے جب وہ اپنے زد پر اڑے رہے تو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلے کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلے کرنے والوں سے بہتر ہے پہلے تو آپ نے عام واضو نصیت فرمائی جب قوم نہ سمجھی تو انہوں نے سابقا حلاق شدہ قوموں کی مثالیں دیں در آیا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا الٹا یوں کہنے لگے تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں خیال کرتے ہیں اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے مطلب یہ کہ آخر کار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی آد اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے وہ انکار کرتے رہے آخر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ایسے ہی یہ لوگ بھی حضرت شعب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے ان کے مقابلے پر اتر آئے سورہ آراف آیت 88 میں ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام کے قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا اے شعب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمرا ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ حضرت شعب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں جس کو ہم مقروع سمجھتے ہوں قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے جواب میں حضرت شعب علیہ السلام نے کہا اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مزاق بھی اڑھانے لگے حضرت شعب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے اے شعب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت ہی کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارے دباؤ تو ہے ہی نہیں اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور وہ کون ہے جو جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اے پروردگار میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے آپ کی دعا کے الفاظ سورہ آراف آیت 69 میں آئے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلے کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں آخر کار فیصلے کی گھڑی آن پہنچے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا کئی نوئیتوں اور شکلوں میں عذاب آیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم آدھ کس طرح تیز ہواوں سے تباہ کی گئی جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بلکل براکس عذاب دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا کو روک لیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بلکل نہ چلی گرمی اور حرارت تیز ہو گئی پھر اللہ نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا اس کے نیچے سایا تھا بچے پوڑے جوان اور عورتیں سب ہی اس سائے کی جگہ پانے کے لئے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے لیکن اس میں تو عذابِ الٰہی تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو بس اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں بس انہیں زلزلے نے آپکڑا سب اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حود آیت 94 تا 95 میں فرماتے ہیں جب ہمارا عذابہ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار نے آپکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے اگا رہو مدین والوں کے لئے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے وہ ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سورہ آراف آیت 93 میں ارشاد ربانی ہے اس وقت شعیب علیہ السلام ان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آراف آیت 93 میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اس وقت شعیب ان سے نے پروردگار کے احکام پہنچا دیئے اور میں نے تمہاری خیر کھائی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ کر آئے کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا صرف اہل مدین ہی تباہ تھے بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اس کی رونکیں لوٹ آئیں اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے وہ مسلمان جو حضرت شعیب علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے ناظرین جو حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آپ نے اختتام کو پہنچا اس امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ نکہ